سب سے پہلے تو بھائی بلاک شروع کرنے سے پہلے ماننی سری کبیر داس جی کو سن لیجے کبیرہ کھڑا بجار میں سب کی مانگے خیر نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر اب آج کا بلاک سنیے آج کا بلاک بلکل کرنٹ افیرز کے اوپر ہے سامیہ گھٹنا کے اوپر جو آج کی تاریخ کی سب سے چرچت اور سب سے مہاتپون کھٹنا ہے اور اس پہ بولنا بھی اوشک تھا ساتھیوں نمسکار میں رام پرتاب سنگھ کو سواہا آج ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج کی ساکھا منتھن میں آپ سب کا پروگرام ہے اور آج جو منتھن کا بہت ویسے ہے وہ بہت ہی مہاتپون ہے اور پوری بھارت کی راجنیت کو پروہاویت کرنے والا ہے اس لیے کیونکہ سارے سماچار پتر جتے بھی راشتری چینل ہیں اس میں وہ پرمکھ ہے سماچار ہیں اور پرمکھ سماچار کے ساتھ چرچہ اور پرچرچہ چاروں طرف چلے یہ گلی گلی میں اور چلیے تو اسی پہ آج پرچرچہ میں نے کہا کہ مہاتپون ویسے پر ہی کی جائے جس سے سبھی لوگ آپ لوگ بھی آنند لیں اور اپنے اپنے ویچار بھی کمنٹ سیکسن کے دوارا پردان کریں ویسے تو سیدھا سیدھا ہے کہ بھارت سرکار کے مخیہ ماننے پردان منتری سری نرندر دامو درداس مودی جی سری ویویکا نند راک میموریل جو بنا ہوئے سمدر کے کنارے پاون تیر تھے وہاں پر تپ اور تپسشہ کرنے چلے گئے ہیں چناؤ سماپن کی پرکیہ ہونے کے بعد چونکہ کل ایک تاریخ کو ان کی سنسدی چھتر کاسی میں چناؤ بھی ہے اور بھارتی نرواشن آیو کے آدیسہ انسار کوئی پرتیاسی اپنے سنسدی چھتر میں نہیں رہے گا مطلب پرچار پرسار نہیں کرے گا تو وہ تپ کرنے چلے گئے یہ تو اپنے اپنے من کی چیتنا ہے کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے بھارت کا سمدھان بھی اس کا ستنترہ دکار دیتا ہے بھائی پوجا پاڑ پدیتی اپنی اپنی پدیتیاں ہیں تو آج اسی پر پرچارچہ ہونا ہے ایک طرف ماننی سرکار کا پکچھ ہے اور دوسرا طرف سارا بھی پکچھ ہے اور ہماری طرف سے تین چیزیں اس میں اور جوڑی گئی ہیں ایک تو سوامی ویکنند صاحب دوسرا پاون گیتا اور تیسرا ایمپورٹنٹ ویسے جس پہ ہماری پرچارچہ ہوتی ہی ہے سری رام چرت مانس کا موٹیویشن اور پیڑنا تو آج بھائی سنیے جرور پورا بلاک سنیے اور بہت گمبیر ویسے ہیں اور یہ دورگامی پرنام اس میں ہیں راجنیتک بھی ساماجک بھی دیشت کے دیش کے برد بھی اور اس لیے سنیے جرور اور منتھن کریے اور اپنی اپنی رائے بھی دیجئے یہ رائے بنایئے آپ بھی رائے بنا سکتے ہیں دیکھئے بھائی سب سے پہلی بات تو کہ کوئی بھی ویقتی بھارت کا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے چاہے اسپتال میں ایڈمرٹ بھی ہو سکتا ہے سواستلاب کے لیے اور ستندھ ہے مطلب وہ دیوی شکتیوں کے دوارہ بھی اور بھارت کے سمیدھان کے دوارہ بھی تو اگر ماننی پردھان منتری جی وہاں گئے راک گارڈن مطلب سوامی ویکنن جی کی تپس تھلی پر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اس سے پوڑ سوامی ویکنن جی سے ہم لوگ پڑھنا لیتے ہیں بھارت کا سارا یود پڑھنا لیتا ہے بچے پڑھنا لیتے ہیں ہمارے جو بڑے لوگ رہے ہیں وہ بھی پڑھنا لیتے ہیں تو وہ تو سب سے بڑے پڑھنا سروت بھارت کے آئیکن ہیں اس میں کیا جواب ہے اس میں تو کوئی راج نہیں تھی نہیں ہونا چاہیے اچھا اب چلیے وپکچ کی بات آگئی تو وپکچ میں کوئی ایک آدمی تو ہے نہیں دس مطلب چنا جو ہے ایک چنا بادے گھنا تو وہ کہاوت ہے کہ ہر پارٹی کا مورچہ بند کا آدمی اپنا اپنا سیر ہے اپنے اپنے چھیتر میں تو چلیے لیکن پھر بھی چرچہ کریں گے ہم سیدھے آ جاتے ہیں سوامی ویکنن جی پہ بعد میں آئیں گے پہلے گیتا پہ آ جاتے ہیں گیتا کا ایک چھوٹا سندیش دوسرا تیسرا جو ہے دریو دھن سنکھ بجاتا ہے سنکھ بجاتا کے مطلب ید مہا ید کی کھوشنا کرتا ہے تو وہ تو پہلا چرن جب ہوا تھا تب چناؤں کی گھوشنا ہو ہی گئی تھی اس کے بعد آپ گیتا کو اگر دھیان سے پڑھئے تو دریو دھن سے سندیش دیتا ہے اپنی سیناؤں کا اور پانڈوں کی سیناؤں کا سیناؤں کے مہارتیوں کا سب سے پہلے پرچے کراتا ہے اپنی سیناؤں کے مہارتیوں کا پرچے بعد میں کراتا ہے سب سے پہلے پانڈوں کی سیناؤں کا پرچے کراتا ہے ایک سرے سے سبھی اور اپنی سیناؤں کے جب پرچے کراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سیناؤں گرو درون کے نیترطر میں تیار ہو گئی ہے بلکل اس کے یہ یہ مہارتی ہیں سات مہارتیوں کا وہ اپنے نام بتاتا ہے سات مہارتی مطلب جیسے سات رادنیتک پارٹیاں ہوں دیش کی اور ان کے سب کے ایک ایک مکشیاں ہوں سم مل گئے ہوں اسی طرح سے ہے لوگ سوا کا چناؤں اگر دیکھا جائے تو دو راشتری لیویل پہ ہے سٹیٹ لیویل پہ تو بہت الگ ہے لیکن راشتری لیویل پہ تو پکچ اور بپکچ دو ہی ہو جاتے ہیں ایک طرح سے جو اپنا اپنا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں پچھلے بار بھی ایسے ہوا تھا اس بار بھی ایسے ہوا تو دو ریو دھن اپنی سینہ کا پڑچے دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو مہارتھی ہیں وہ پوری طرح سے ید میں تیار ہیں اور ان کا سب سے پہلا ادیس یہ ہے کہ جو ہمارے سینہ کے مہانائک ہیں بھیس میں پتام ہیں ہم سب کو مل کے پہلے ان کی رکھچہ کرنا ہے اپنے مہانائک کی مطلب ید کو جیتنا نہیں ہے نہ اپنی اپنی سوشتہ صدی کر کے بھیس میں پتام ہیں کے پرتی بفاداری رکھنا ہے اور ان کی رکھچہ کرنا ہے اور ان کو ید کے بیچوں بیچ رکھنا ہے جس سے وہ نیتر تکڑنے میں پرمین رہیں اور نیتر تکڑ سکیں دیتا کا رہز سمجھ میں آیا آپ کو اور وپکچ کی اس طرح سمجھ میں آگئی تو اسی طرح سے ایک طرف تو اپنا اپنا ویچار ہے ویچار دھارہ ہے بھارت میں الگ الگ ویچار دھارہ ہیں ایک طرف تو پانڈوں کی طرف سے آرزون اکھیلا پوری بیو رچنا بناتا ہے پورا ید کرتا ہے تو چاہے ان کو ماننی پردھان منتری سری نریند مودی جی کو کہہ لیجے ورطمان سمجھ میں یا اور جس کو آپ اپنے ویچار کی امسار کہہ سکتے ہیں تو ساری سبتہ اور ساری ویو رچنا اسی کے اردگرہ تو گھونتی ہے اور اسی کے ویچار سے کام کرتی ہے ایک طرف تو یہ اور ایک طرف یہ سات مہارتی ہیں کورووں والے یہ اپنی اپنی ویچار دھارہ سے اپنے مہانائک کی رکشہ کرتے ہیں اب ان کی پکچ میں مہانائک کون ہے یہ آپ لوگ دیکھو بھائی آپ لوگ بدوان ہو ہم بدوان تو ہیں نہیں ہم تو ریٹائر پولیس والے ہیں تو کل ملاک نسکر سے یہ ہے کورووں کے سینہ کے سینہ نائکوں کا سب سے بڑا فوکس یہ اس بات پہ تھا کہ ویڑتہ اپنی اپنی دکھاؤ کس کو دریو دھن کو خوش کرنا ہے جیتنا نہیں ہے پانڈووں سے وہ تو الگ ویسے ہے وہ تو دریو دھن جیتا ہے یہ ہار ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن ہمیں اپنی یوگتہ دریو دھن کے پرتی وفہداری شدی کرنا ہے بس اور پانڈووں کا ادیس یہ تھا کہ ہمیں اب دھر میں ویجائے کرنا ہے اور جیتنا ہے بس اتنا اسے انترسک اور پانڈووں میں تو چلیے بھائی اب یہ تو لڑائی چلتی رہتی ہے لوگ پرتر نے سب کو ستن تردکار دیا ہے اور یہ بہت اچھی وستہ ہے دنیا کی سرشتم بہتتا ہے اس میں پرتیک آدمی کو ستن تردکار پڑھتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں سری رام چرتمانس پہ اور پھر رام چرتمانس جی کے بات آ جائیں گے سری ویوی کانند جی پر اکرم سے سنیئے تب آپ کو آنند آئے گا اور رہس بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم آپ کو کہاں لے دارے ہیں اور ہمارا بھاو کیا ہے اور اس میں موٹیویشن کیا چھپاو کو ہے اس کو دیکھئے کیونکہ بات یہی تھوڑی ہے کہ پردھان منتری جی تب کرنے چلے گئے تو ایک سادھان گھٹنا نہیں سادھان گھٹنا نہیں ہاری نہیں پچھلی بار بھی چناؤ میں ردر گفہ میں گئے تھے بھرنگامہ چلا ہے چناؤ آیوگ مانی سروچ نیال ساب کو جو ہے اگدم ماتھا کیا جا رہا ہے کیسے چلے گئے اور کیسے تب کر رہے ہیں تو بھائی کل کے دن آپ بھی تو جاؤ گے پوزہ کرنے کہیں نہ کہیں اور کوئی بھائی پکشی آپ کا ایسی ہوگا ہو سکتا گاؤ پردانی کہیں آپ چوراؤ لڑو تو بھائی تو نجیر بنتی ہے نا گیتہ میں بھگوان کرشن نے کہا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ ہی چھوٹے لوگ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں وہ ہی پھر چھوٹے کرتے ہیں تو کل کے دن بھائی آپ بھی جاؤ کہیں پوزہ کرنے تب آپ کے سامنے بھی سمجھ سے آئیں گی آرو پھر تیار کرو سوا صدی کا چناؤ لڑنا ہے بیدھائی کی لڑنا ہے بلا پرمو کی لڑنا ہے اب تو بس ایک ہی کام کرو نوکری یہ جو لوگ کہتے نا یس بن جاؤ ی پی او چپر چپر ست بتائے تو آپ کو ارے نیتا بن نیتا بن کے دے سیوہ کرو راشتر سیوہ کرو سمات سیوہ کرو اور ہر طرف سے سیوہ کرو آرث سمرد کو دیکھو چار بیعباؤ دیکھو ایک ہمیں بیعپاری جی ملے تھے تو وہ کہتے تے چھے سک تو ساسٹروں میں لکھے ہیں ایک سک آپ کو اور بتاتا ہوں ایک سک ہے ست کا سک ہے ہاں ہم آتے ہیں سری رام چارت مانس میں دیکھو ہمیں کوئی گالی آلی مردی نا جو رام چارت مانس میں لکھا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے پہلی قبیرداز جی کی وانی سے اس بلاک کی شروعات کی تھی اور ہم آگئے سری رام چارت مانس میں سری منو کے اوپر ہم منو سے منو اسم نتی کو کئی لوگ جوڑ دائیں گے خیر وہ اپنا 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 آئیڈیا ہے ہم کسی کو منان نہیں کریں گے لیکن ہم پھلال منو اور ست روپا جی پہ آگئے جو پہلے آد ہی پروش مانے جاتے ہیں پر تھم پروش اور انہوں نے بھی تپسیا کی دو وچار دھارہ ہیں اس دنیا میں ایک سکار آتمک وچار دھارہ ایک نکار آتمک وچار دھارہ اور دونوں کا پردھنیت تو آپ کو ہر جلے میں جلے اسطر پہ رات اسطر پہ دیش اسطر پہ وچ اسطر پہ آپ کو ملے گا اس کو کوئی نہیں ہٹا پائے تو ایک سکار آتمک پکش کے ہیں راجہ منو اور سترو اور آپ کو ایک دوسری وچار دھارہ بتا دیں ید پی ان کی رام چرت مانس میں تو تاریف ہی کی گئی ہے اس لیے ہم ان کو غلط تو نہیں کہ سکتے لیکن پھر بھی آپ نام جان لیے دوسری وچار دھارہ کے پرموک ہیں ست تکیتو ست تکیتو کون ہے راجہ پرتاب بھان کا نام سنا ہوگا جو پرتاب بھان پھر آگے چل کے اگلے جنم میں راوڑ بنتا ہے وہ دسکندر راوڑ اور اس کا بھائی بنتا کم کر پرتاب بھان اور اری مردن ست تکیتو کے بیٹے ہیں تو ست تکیتو بڑے پرتاب راجہ تھے تو جب ان کی عمر پوری ہو گئی تو ادھر منو کے لڑکے تھے اتان پات اور اتان پات کے لڑکے ہیں دھرو جو دھرو نشتر دھرو جو اسٹار ہیں وہ دھرو تو آپ سمجھ لیجے اور ست تکیتو کے لڑکے ہیں پرتاب بھان اور اری مردن تو پرتاب بھان رامن بنتا ہے اور اری مردن کم بنتا ہے اتنا تو آپ سمجھ گئے دونوں لوگ گئے تھے منو بھی گئے پوزا پات کرنے تپ کرنے جیسے نرند مودی صاحب گئے ہیں ویسے ہی ست تکیتو گئے پوزا کرنے جنگل میں گئے اس ٹائم جنگل میں لوگ جایا کرتے تھے پوزا کرنے ہاں ارند جو ہے بھارت کے پوزا اور تپ کے ستھان رہے ہیں دنیا میں یہ ایسا ادھاران آپ کو اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لو کہیں نہیں ملے گا جنگل میں اتیачار ہی ملے گا کسی بھی بیدیش کے جنگل کو دیکھئے لیکن بھارت کے جنگل میں گیان پیدا ہوا بھارت کے جنگل میں ادھیاتم پیدا ہوا بھارت کے جنگل میں ریشی منو تپسوی پیدا ہو تو خیر منو اور ستروپا بھی گئے اور وہاں ست کی دو گئے تو منو اور ستروپا ایوڈیا کے راجہ تھے تو یہ ایوڈیا سے آگے نیمیش آرند سنتے چلیئے بڑی گہرائی سے دیکھئے بھائی ہاں ہم بہت مہنط کرتے ہیں دیان سے سنیئے بہت رہش ہم بتا رہے اور ہمیں کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہم نصف کش بولتے ہیں نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے دوسمنی اپنی ہی اور رام چرت مانس کو موٹیویشن سے ہم بولتے ہیں یہ بھی آپ کو پورے بھارت میں ایسا چینل ملے گا جو رام چرت مانس کو آدھار بنا کر اور موٹیویشن اور پڑینات پک روپ سے ہم ٹپنی کرتے ہیں بسی بسیو پر تو آبھائی یہ بسی بسی ہے تو اس پہ جرور ہم نے کہا کہ سمیخش کی جائے تو منو اور ستر روپہ تو گئے نیمی سارند جو جگہ سیتا پور جن پد میں ہے جہاں پر ساری ریشیوں نے بھاگوت تپسیہ کی تھی 88000 ریشیوں نے جو بہت ہی پاون اور سدھ جگہ ہے اور ست کے تُو گئے ڈنڈک ون میں ڈنڈک ون وہی جہاں سے سیتا جی کا اپنان ہوا تھا ہاں وہی ڈنڈک ون تو سمجھ لیجے کہ اسثان دیکھ لیا ان کا پرچند پرچند پراؤکرانٹ پوری دنیا میں پھیل گیا دو ازار چودہ میں تو بھارت میں ہی ان کا یس تھا لیکن دو ازار انیس کے بعد جو ان کا یس پھیلا اور پراؤکرانٹ پھیلا پورے دیش پھیلا ان کا کیا پھیلا وہ پورے ویس میں پھیل گیا اور جی ٹونٹی میں اس کا فل ملا دیکھنے کے لئے جی ٹونٹی جب بھارت منڈپم میں ہوا تو وہ فل ہے ہر چیز کا جو آپ کام کروگے اس کا فل ملے گا اب وہ اچھا کام کروگے تو میٹھا فل ملے گا اور نہیں تو دو فل ہوتے ہیں جنگلوں میں تو ست تکیتو گیا دنڈکا ون میں تو دنڈکا ون بھائی اب سوامی ویکہ ننجی کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے بھارت کا دنیا کا کوئی بھیکتی نہیں کر سکتا کہ سکاگو پارلیامینٹ ریلیجز پارلیامینٹ میں انہوں نے بھارت کی اور ہندو اور سناتن کی وستہ کو نہیں رکھا ہی لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے مانوتا کا ہومنیٹی کا سندیج دیا جو اس پورے وقت میں کسی نے نہیں دیا تھا انہوں نے سانتی کا سندیج دیا انہوں نے وزدیو کٹمبوں کا سندیج دیا اور انہوں نے بھارت کی مہان سنسکرتی بندت کی سنسکرتی کو سامنے رکھا وہی سنسکرت کی آج پوری دنیا کو آو سکتا ہے اور اگر اس سنسکرتی پہ نہیں چلو گے تو پرثم وشید اور سیکنڈ وشید کے تو دیکھی لیا کوئی یہ کہے کہ انگلینڈ جیت گیا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میرے سامنے اسے لادو انگلینڈ جیتا ہے بھارت کی بھارتی سیناؤں کے بھارتی جوانوں اٹھا کے دیکھ لیا تو سوامی ویکانن جی نے وہ پلیٹ فارم تیار کیا جس میں پوج مہاتمہ گاندھی جی نے دور لگائی اسی یو آندولن یہ آندولن وہ آندولن کیونکہ انہوں نے پہلے دیش میں جن جاگرتی سوامی ویکانن جی نے پیدا کر دی تھی بھارت ایک دھرم ہے اور ہمارا ایک سنگٹن ہے اور ہم بھارتی سوائی مانتا رکھتے ہیں اور یہ ہمارا دیش ہے پہلی بار کسی ویکتی نے بولا تھا دیکھئے پرسن کے دوران شریر رام چرت مانس ہمارے سامنے آگئی ہے جس میں لکھا ہوا سوائی مو منور ست روپا جنت بھین رس ست ان او پا دم پت دھرم آچ رن نیک اجون گام شرط جن کے لکھا نرپ ارتان پاد ست تاسو دھو حری بھگت بھایو ست جاسو مطلب ناتی تھے دھو لگ ست نام پری بھرت تاہی وید پران پرسن سیں جائی بھر بھر ست ست تب دینا نار سمیت گون بن کی تیرت بھر نیمیس بکھاتا ات پنیت سادک سد داتا تو نیمیس میں منو جی کو کیا ہوا ایک تو بھرم کے درسن ہوئے بھرم محا وشنو محیش کے درسن تو ہوئے ہوئے ساتھ میں بھرم ایک ہمارے مسلم سکولر صاحب ہیں انہیں بھی کہا تھا کہ ہم منو کے بھرم کو کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو منو کے بھرم ہیں ہم ان کو مانتے ہیں تو اگر آپ دھیان دیں تو وہی تو بھرم رام ہو کر آئے ہیں اور وہی سری رام للا جی ہے ایو دی میں پچھلا بیورن تو ہم نے آپ کو منو کو بتا دیا سری رام چرت مانت جی کو دیکھ کے اب آگے ہم ست تکیتو کا بتاتے ہیں یہ دیکھ ہے جو سری رام چرت پورانی جو گریجا پرت سم بکھانی وش بدت ایک کے دیسو ست تکیتو تہیں بسے نریسو دھرم دھرندر نیت ندھانا تیز پرسا پسیل بلوانا میں نے کہا تھا نا کہ ست تکیتو میں کوئی کمی نہیں تھی ست تکیتو تو بہت پرسا پیتا لیکن بھائی بھائی پرم سمیتی سکل دو سچل بر جت پیتی جیٹھے ستہی راج نرپ دینا ہر ہت آپ گون بن کی نہ اس طرح وہ بن کو چلے گئے پوزہ کرنے کے لیے تو بھائی اس تھان کا بڑا مہاد ہے مان نے پردھان منتری جی اتنی ویستتہ اور اتنے لگن اور اتنی کرمت تھا اور اس عمر میں اتنا بڑا تب پہلے ماتا جی کے درسن کی انہوں نے تمیل لانڈو میں اور ما سکتی کے جو سکتی سو روپہ ایک سو آٹھ اس میں سامل ہیں بھگوطی امن مندر میں جہاں بانہ سرک جب بد کیا تھا ماتا جی نے تب انہوں نے کنیا روپ رکھا تھا وہی کنیا سو روپ ہیں امن دیوی مندر تو وہاں گئے اور وہاں سے پھر اب تب میں بیٹھ گئے ہیں اور بھائی ایک تاریخ کو کاسی میں چناؤ ہے بنارس میں جو دنیا کی سب سی پر چنطم نگری ہے جہاں بھولے نات وشنا جی موجود ہیں ما سکتی کے ساتھ تو بھائی سب کو مددان کرنا ہے مددان کریے بھارت کا نرواشن آیوگ اس بات کے لیے کرت سنکل پک ہے کہ آپ کی سرک چھا آپ کی وستہ میں وہ پوری طرح سے تطپر ہے اور سب لوگ جیسی پرچند گرمی پڑھ رہی ہے ویسی پرچند روپ سے مددان کر کے جس کو بھی آپ کو دینا ہو وہ تو آپ ستنت ہیں جس وچار دھارہ جو آپ کو اچھی لگ اس کو آپ چیتائیے لیکن ہمارا تو بھائی ایک ہی سدھانت ہے کی ریکارڈ بننا چاہیے گری نت بر ریکارڈ میں کیونکہ دنیا کے یہ سب سے بڑا لوگ تند کا چناؤ ہے اور کاسی سب سے پرانی نگری ہے جہاں ویسونات جی بیراجمان ہیں اور ماں گنگا جی بیراجمان ہیں کل کل کر کے بہتی ہیں تو وہاں سے ایک رینج ورڈ آف دھا ریکارڈ میں ورڈ ریکارڈ بننا چاہیے ابھی تک کا جو ورڈ ریکارڈ ہے وہ جی پور کی مہارانی سریمتی گایتری دیوی جی کا ہے جو تین بار ستنت پارٹی سے جیتی تھی اور ابھی تک جیت بھارت میں ان کی سروسرشت جیت ہے اور جن کی گرفتاری کر لی گئی تھی اور ان کے بیٹے کرنل بھوانی سنگھ جن کو بھارت کا مہاویر چکر پرم بیٹ چکر کے بعد جو ملتا ہے لیکن ان کو اس مہاویر چکر کے ملنے کے بعد ہی ایسا آروپ لگایا گیا تھا جو بہت نندنی تھا جس میں وہ بیدار بری ہوئے انہیں کوئی آروپ ثابت نہیں ہو پایا اور لیکن بیچاروں کو تیہار جیل بن رکھا گیا ان کو اور ان کی ما سریمتی گاہتری دیوی جی کو لیکن ریکارڈ انہیں کے نام برڈ ریکارڈ ہے بھائی تو وہ برڈ ریکارڈ ٹوٹے بھائی کسی بھی سنسدی چھتر سے بھائی اب آخری چناؤ ہے اس لئے ہم اور اپنے چینل سے نرواشن آیوک کے پکش میں یہ اپیل کر رہے ہیں سبھی سے مدداتاوں سے ہاں بھائی مدداتا لوگ جاگو بھائی اور مددان پورا کرو بھائی ہاں مددان پورا اس بار بنارس میں ڈمرو بجائی دو بھولے نات کا ڈم 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 ہمارے چینل کی بھٹک بھی دوا دو بھائی ہاں سب کر ہی دیکھو اتنا محنت کرتے ہیں سارے آکڑے کلکٹ کرتے ہیں اور ایک نئی چیتنا دیتے ہیں نئی اوڑجا بھی دیتے ہیں اور آپ لوگ اپنا کمنٹ کے دوارہ ہمارا مہاردرس کر کے اتصاہ اگردن کریے بہت بہت دھنواز جرہند جرہند جرہند